دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو بہترین کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم ساتھ وکٹ کے انتر سے ہار چکی ہے زیاد سی بات ہے ہار کے کئی بڑے کارن ہیں لیکن اتنی بڑی ہار کے بعد ویرات کوہلی نے روحی شرما کو یاد کر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے کوہلی اپنے بیان میں وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی برانتوس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں روحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی ٹیم ہار گئی یا پھر نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا پانچ ماں اور بہتی رومانچک ٹیسٹ مقابلہ بھارت کی ہار کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اس مقابلے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا وہ پردرشن دیکھنے کو ملا جو سالوں سے شاید ٹیسٹ میں مسنگ تھا ہماری بھارتی ٹیم کی طرف سے دوستو دو کھلاڑی شتک لگا گئے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہم نے پہلی پاری میں سب سے زیادہ آج تک کا سکور بھی کھڑ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود انگلینڈ کی ٹیم نے ایسا زوردار پلٹ وار کیا کہ جیتنا تو چھوڑیے مقابلے میں سروائیو کرنا بھی دوسری ایننگ میں بہت مشکل بن گیا تھا بھارت کے لیے پہلی ایننگ میں بھلے ہی ہم نے چار سو سولہ رن لگائے تھے اور انگلینڈ کی ٹیم کو تین سو کے دائرے میں بھی روک دیا تھا لیکن دوسری ایننگ میں دوستو بھارتی ریم ٹھائی سو تک بھی نہیں پہنچ بائی اور یہ ایک بہت بڑا کارن رہا جس نے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا دوستو آپ کا بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے تین سو اٹھتر رن کا لکشے بھلے ہی دیا تھا لیکن انگلینڈ کی سرسمی پر انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے لیے یہ لکشے کافی نہیں تھا کیونکہ وہ اسے آسانی سی چیز کر سکتے تھے اور ساتھی انہیں وقت بھی کافی مل چکا تھا نہ صرف چوتھے دن کا وقت بلکہ ابھی تو پانچمہ دن بھی بچا تھا بھارتے کھلاڑیوں کو تھوڑا آرام سے کہلنا چاہیے تھا لیکن وہ اپنے وگٹ گوا بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انگلینڈ کی ٹیم کے دو جاباز ایسے سیٹ ہوئے میدان میں کہ انہیں خدیڑ نہ مشکل ہو گیا وہ الٹا بھارت کو خدیڑ گئے جو روٹ اور جونی بیسٹو دونوں کے بلے سے شتک نکلے اور انہی شتک یہ پاریوں نے بھارتے ایک رگٹ ٹیم کو کچل کر رکھ دیا اور ساتھ وگٹ سے وہ اپنی ٹیم کو جتا گئے لیکن دوستو ٹیم کی ہار کے کئی بڑے کارن ہیں اور ان کارنوں پر تو ہم آئیں گے لیکن ہار کے بعد ویرات کولی بہت زیادہ بھاوک ہو گئے اور روحی شرمہ کو یاد کر انہوں نے کوئی جیسا کہہ دیا کہ واقعی میں سب کا دل جیت لیا ہے کیا بولے ہار کے بعد ویرات کولی چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہار کے بعد ویرات کولی نے خاص طور پر اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک بہت بڑی واش شرم ناکھار ہے ٹیسٹ ٹرکٹ میرا فیوریٹ فورمیٹ ہے اور اپنی ٹیم کے لیے نا پردیشن کر پایا اس سے زیادہ شرمناک بات ایک کھلاڑی کے طور پر میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے ہماری ٹیم کے یوہ کھلاڑیوں نے جذبہ دکھایا وکٹس لیے بلے بازی کری شتک لگائے ان کو واقعی میں سلام کرنا چاہوں گا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تو رہ گئی مجھے لگتا ہے کہ ایڈ گبیسن کے میدان پر جیتنے کے لیے لگ بگ پانچ سو سے چھ سو رن تو چاہیے تھے اور ان کو وقت بھی زیادہ مل گیا تھا ایسے میں اگر روحی شرمہ ٹیم کا حصہ ہوتے تو شاید میرے اتناچ پرفارم کرنے پر وہ اگر ٹیم کے لیے پچاس سے سو رن لگا جاتے تو جیت نشجت ہوتی کیونکہ نہ صرف انگلینڈ کی ٹیم کو وقت کم ملتا بلکہ ہماری ٹیم کے رن بھی زیادہ ہوتے اور آخری دن میں پانچ سو سے چھ سو چیز کرنا آسان نہیں ہوتا آج واقعی میں مجھے روحید کی کمی کھلی کیونکہ کپتانی اور گیندبازی کا بھار بہت زیادہ ہوتا ہے کھلاڑی پر اگر کپتانی کرنی ہو تو گیندبازی چھوٹتی ہے لیکن روحی شرمہ ایک انبھوی کپتان ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسی پریشر بھری سیچوئیجنز میں ٹیم کو کیسے جتانا ہے خود کے پفارم نہ کرنے پر تو بہت افسوس ہے ہی سب سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں لیکن اگر روحید ٹیم میں ہوتے تو واقعی میں مقابلہ ہماری جھولی میں ہوتا دوستو ویراد کوہلی کا روحی شرمہ پر یہ سب کہنا واقعی میں بہت کچھ مائنی رکھتا ہے لیکن نتیجہ تو یہ ہے کہ بھارت ہار چکا ہے روحید کی گیر موجودگی میں پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحید ہوتے تو کیا ہم جیت جاتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنہ وعد دوستو اگر آپ بھی جسپرید بمراہ کو ایک شاندار گیند باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچوان اور آخری مقابلہ بے حد ہی رومانچک کھیلا گیا اس سانس روک دینے والے مقابلے میں کس ٹیم کو ملی ہے ہار اور کونسی ٹیم نے ماری ہے بازی اور کس نے مچایا گیند اور بلے سے کوہرام جاننے کیلئے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رشاپانت اور مہندر سنگھ دھونی میں سے بہترین ویکٹ کیپ اور بلے باز کون ہے اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف چل رہا آخری اور ایک ماتر ٹیسٹ مقابلہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا